اسلام علیکم آج آپ دیکھ رہے ہیں روحریزائی کا آج ماہ کو بتانے جا رہا ہوں گے سابت مونگ کی ڈال کی اس طرح بنانی ہے اس کو آپ مونگی صاحبت بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ کھٹی مولیاں کی اس طرح بنانی ہے اور یہ سپیشل ڈیش ہے کشمیت کی اور سب سے پہلے مونگی صاحبت کی ڈال پکانے کے لئے کوئی پچاس عمل لے لینا ہے پیات ایک چھوٹا کارٹ کے ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر فرائے کر لیں جب ہلکا رنگ بدل جائے پھر رسن کے چار جبے چوب کر کے ہمیں ڈال دینے اور ادرک ایک بری چمچ ڈال دینے اس کے بعد پانی ایک کپ ڈالنا ہے اور ہلتی ایک چھوٹی چمچ ڈال دینی ہے ہلتی ڈالنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنا نمک حسب زائقہ ڈال لیں لائل میں ایک بری چمچ ڈال دینی ہے آپ نے اس کے اندر اور ثابت موں کی ڈال ایک آدھا کلو ڈال دینی ہے اور آپ نے اس کے اندر پانی ایک لیٹر ڈال لینا ہے جب اوبالہ آجائے تو ٹکن رکھ کے ہلکی آنچ پر پکا لیں تھوڑی چھوٹی دیر بعد چمچ ہلا کر دیکھ لیں کہ ڈال آپ کی گلی ہے یا نہیں گلی اور جب نے ہماری ڈال مرنے ہوتے ہیں ہم کھٹی اولیوں کی آگر ایسی ہو جائیں گی اس میں یہ کشمیر کی سپیشل ڈش ہے سوری میں نے اولیاں مول دیں مولیاں دیں مولی ایک کلو انہیں لمبی کاٹ لینی ہے بہت زیادہ بریق نہیں کاٹنی مولیاں اس کے بعد اس کے بعد ہلڈی ایک بری سپون ڈال کے بوائل اتنی دیر کرنا ہے کہ اٹلیس یہ اسی پرسنٹ بن جائیں اسی پرسنٹ بن جائیں اسی پرسنٹ بن جائیں اور کسٹے ایک چھوٹا پاول اٹلیس ایک گھنٹہ پانی میں بھگو لیں میں نے سرے لائن اپنی جائے بھی دیر املی آدھا پاول ڈال لینا ہے پانی ڈال کے رکھنا املی کو بھی اتنی دیر کہ اس کے گھٹلیاں آرام سے نکل جائیں اور پیسٹ بنا لیں تھک دونوں چیزوں کو بلینٹ میں بلینٹ میں بھگو لیں گیرے ہیں جب اسی پرسنٹ مولی پک جائیں تو پانی میں نکال لیں اور مولی سائٹ پر رکھ لیں اور اب گھٹی مولیاں کا مسالہ بنا کرنے کے لیے اویل پچاس امل پیاز ایک درمیانی سائز کسٹ بری کٹ لیں جب پیاز براؤن کلر ہو جائے تو املی کو اور کسٹوں کا پیسٹ ڈال لیں پانی دو کپ ڈال لیں حلدی ایک چھوٹی چمچ اور لمک ہز بیزائی کا اس کے بعد حلدی کی ایک چھوٹی چمچ درمیانی آنچ پر پکا لیں جب ٹھک ہو جائے تو مولیاں ڈال لیں اس میں جب ایسے ہلکی آنچ پر پکا لیں تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال لیں اب اس میں جب سارا پانی کش ہو جائے تو گھٹی مولیاں آپ کی تیار ہے اور یہ کشمیر کی سب سے اچھی ڈش ہے اور اب آپ کی جب ڈال بننے لگ جائے تو اس کے اندر آپ نے ڈال کے اندر زیرہ ایک چھوٹی چمچ ڈال لیں زیرہ ڈال لیں گے اور آپ اس کے اندر دھنیاں تھوڑا سا ڈال لیں اگر آپ چاہے تو ایکس بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں اور ڈال کو آپ نے ہلکی ہلکا سا گھوٹا لگا لینے ہیں اور آپ انہیں ایڈوائیز سے اگر آپ کہتے ہیں اپنی کھٹی مولیاں صبح پنا لیں گے تو پھر کہتے ہیں آپ کو اپنی کھٹی مولیاں اور آر تک کھانے میں مزہ آئیں گے